ہیلو گائز ہیلو گائز آج آپ کا ہمارے ولوگ میں بہت بہت سواغت ہے میں ہوں مینی اور میں آپ کا اپنی فیملی ولوگ میں سواغت کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو میں ابھی اپنے پرام میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پرام ہی آج کلنا میرا گھر بن چکا ہے پتہ ہے میرے ممی پاپا مجھے رات کو بھی اس میں سلاتے ہیں دن کو بھی اس میں سلاتے ہیں دودو بھی اسی میں پلاتے ہیں کھانا بھی اسی میں کھلاتے ہیں کھانا تو ابھی میں کھاتا ہی نہیں ہوں میں تو شب دودو بیٹھا ہوں دودو بھی اسی میں پلاتے ہیں میرا ڈائپر بھی اسی میں چینج کرتے ہیں اور تو اور میں ممہ کو بار بار بول دوں ممہ مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ ممہ مجھے اٹھاتی نہیں ہے اور وہاں پہ میرے بھائیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھائیہ دیکھو وہ بھی مجھے نہیں اٹھاتے بس میرے پرائم کو گھوماتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں اور گائز آپ کو پتا ہے کہ میں نا رات کو مجھے بہت بکھی بھی لگتی ہے میں مممہ کو روتا رہا ہے اور مممہ مجھے بہت لیٹ دو دو بھی لاتی ہے کیونکہ مممہ خود سو جاتی ہے مممہ تھکی ہوئی ہوتی ہے نا اسی لیے اور پتا ہے آج نا پاپا بھی کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لے کے گئے ہیں میں نے پاپا کو بولا بھی تھا کہ مجھے بھی لے کے جانا لیکن پاپا مجھے نہیں لے کے گئے وہ شرف بھائیہ کو لے کے جاتے ہیں گھومانے کے لیے تو گائز میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں جب میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو مممہ پاپا مجھے بھی گھومانے لے جائیں گے تو گائز اب میں ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں بائی گائز ابھی پاپا نے مجھے میچ لگا کے دے دیا ہوا ہے ایشیا کپ ابھی میں وہ دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں آئے تھے کھانا کھانے چلے گئے اور مجھے یہاں ٹی وی پہ بٹھا کے خود چلے گئے کہتے ہیں آئے کھانا کھا کے آ رہا ہوں چلو گائز اب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں چلو گائز ابھی میں نے دودو پی لیا ہے اور میں جا رہا ہوں اب سونے کے لیے تو ملتا ہوں گائز میں تھوڑی دیر میں گائز میں جا رہا ہوں سونے کے لیے ارے بھائیہ آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہو آپ جاؤ وہاں پہ آپ مت نہ آؤ جاؤ تو چلو گائز یہ بھائیہ مجھے تنگ کر رہے ہیں چلو گائز مجھے نیت آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں با با ہر ہوں میں بھائیہا موسیقی تو گائیز ابھی ادھر فادر سن جیو جو کی ہیر کٹنگ کرا کے اپنا نیو ہیل ستائل بنا کے آ چکے ہیں تو گائیز مجھے پتہ آس اوبے سے آپ کو مینی نے ویلوگ میں کافی انٹرٹین کیا ہوگا اس نے ویلوگ میں کافی انٹرٹین کیا ہوگا آپ کو تو گائیز ہوتا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ہم بھی آئی پورا دنے ایک چلی بیزی تھے کامی تو زیادہ ویلوگ شوٹ نی کر پہے گائیز اور ہمارے ایک نیا دوست ہوں گیا کون ہرکٹ ہمارے نیا فرنٹ بن چکے ہیں تو تریجل کو بہت اچھے سے انہوں نے ہیر ہینڈل کیا کٹنگ بہت اچھے سے کی ہمیں بہت اچھا لگا اور ریلز بھی بنائی تو تھنکس ٹو کریٹسلون تھنکس ٹو کریٹسلون تھنکس ٹو سیزرکین تو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا بہت بہت دنے واد ہے تو گائیز ابھی میں مسنی نہیں کر کے اٹھ گیا تھا ابھی میں نے دودو پیا ہے اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیوں کامفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا ہے میرے کو کچھ لگا ہے کہ کچھ پوٹی جیسی آ رہی ہے پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو میں دیکھتا ہوں ابھی کیا ہوگا گائیز میں ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں مجھے ابھی کچھ کمفرٹیبل نہیں لگا بائی گائیز شکر ہے گائیز ممہ نے مجھے ابھی بیٹ پر لٹا دیا میں تو تھک گیا تھا پرام میں نا لیٹے لیٹے یہ بھائیو بھی ساتھ میں ہے میرے یہ تو دودو پی رہا ہے اس کو دیکھ کے مجھے بھی بوکشی لگ رہی ہے اب میں کیا کروں میں بول بھی نہیں شکتا اب کیا کروں میں تو یہ بھائیو کو دیکھو کہشے دودو پی رہا ہے پی نا بڑا اکی دودو پیتا ہے وہ بھی بوطل میں میری تیرا چلو کوئی بات نہیں میں نے تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پییا تھا میں آپ میں پیلیتا ہوں چلو میں تھوڑا سا کھیل لیتا ہوں ابھی تو میں بیٹ پہ آیا ہوں میں تو تھگ گیا تھا پرام میں لیٹے لیٹے میں تھوڑا کھیل لیتا ہوں تھوڑی تانگے مار لیتا ہوں تھوڑا اشta بھائیو کو بھی ماروں گا اس کو بھی بتاتا ہوں میں تو گائز کیسے ہیں آپ لوگ ہوپسو سب اچھے ہوں گے تو گائز ابھی بچ چکے ہیں رات کے گیارہ تقریبا اور اسی کے ساتھ ہمارا بھی ہو چکا ہے مینی ٹائم تو اسی کے ساتھ ولوگ انڈ کرنے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے گائز تو ہوپسو آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then bye bye